پہلے رمضان سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج اللہ کا بڑا حسان ہے آدھے روزے تو ہو گئے ہیں تو تقریبا رزانہ کتنے لوگ یہاں آ کر افتاری کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ چار سو سے پانچ سو لوگ ڈیلی ماشاء اللہ ہو جاتے ہیں پاکستان میں رہنے والے سکھ مسلمانوں کے ساتھ گزشتہ دھائی سو سال سے پر امن زندگی گزار رہی ہیں پاکستان میں سکھوں کی اقلیتی برادری ہے جو گزشتہ ایک دھائی سے مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان میں افتاری کا احتمام کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو کیسا لگتا ہے جب سکھ کی جانب سے احتمام کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے کہ جیسے کہ غیر مذہب جو ہوتا ہے ہماری فیور میں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کام وہ کر رہے ہیں کہ اس سے بینیفٹ اور کیا چاہیے ہمیں یہ سارے کام ہمارے ہیں سکھ مسلم دوستی بابا جی کرونانک دیف جی مہاراج کے دور سے ہے بابا جی کا قریبی ساتھی بھائی مردانہ مسلمانوں میں سے تھا اس کے علاوہ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد اور تمیڑاتی کام کا اغاز بزرگ ہستی اور ولی کامل میہ میرنے کیا تھا دونوں مذہب کے بیچ محبت یغانگت اور دوستی کے رشتے ہیں بلکہ یہاں تک کے سیکھوں کی مذہبی کتاب گروگراند صاحب جس کے کلام کو افاقی مانا جاتا ہے اس میں شاہ فرید کی شائری ہے اس لحاظ سے یہ دونوں مذہب ایک دوسرے کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیکھ مسلم دوستی ایک دوسرے کے مذہبی تحوار بھی باہمی اشتراک سے مناتی ہے اسلام علیکم آپ کا نام درشن سنگھ تو آپ کب سے مسلمانوں کے لئے یہاں افتار پاٹی کا انتظام کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ تو پہلا سال رمضان کا ویسے ہمارا لنگر اللہ کا بڑا حسان سال کے بارہ مہینے چلتا ہے اور افتاری کا یہ پہلا سال ہے ہمارا پہلے رمضان سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج اللہ کا بڑا حسان عادے روزے تو ہو گئے ہیں اور چلتا آ رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیں کیا کہ بھی چلتا رہے ہیں تو یہاں صرف افتاری کا انتظام کیا جاتے ہیں یا سہری کا انتظام کیا جاتے ہیں نہیں صرف افتاری کا کیونکہ سہری رات کو لیٹ نائٹ ہوتی ہے تو ہم کاروبار سے تھکے جا کے گھر سو جاتے ہیں تو تقریبا رزانہ کتنے لوگ یہاں آکر افتاری کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ چار سو سے پانچ سو لوگ ڈیلی ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ سلسلہ آگے کب تک آپ جائے رکھیں گے آخری روزے تک انشاءاللہ یہ سلسلہ اور ہمارا اللہ کا بڑا حسان ہے اس کے بغیر بھی اسپیٹلوں میں ہم کافی چیزیں دوائیاں باندھتے ہیں اور مختلف ایسے چیزیں ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں تو یہ آپ اپنے عباو ازداد کی وجہ سے کرتے ہیں یا خود کا شوق پیدا ہوا میرے یہ جو سسٹم ہے ہمارے گروہ گرنانک دیو جی نے سٹارٹ کیا تھا بیس روپے کا لنگر تو وہی لنگر آج تک چلتا رہا ہے یہ کبھی دنیا ختم ہو جائے گی لیکن یہ لنگر جب تک دنیا ہے تو یہ لنگر چلتا رہے گا شہر میں سکھ برادری ہر مذہب کے لوگوں کے درمیان محبت بھائیچارے احترام اور عزت کو فروک دیتے ہیں ہر سال یہ گروپ جو لہور سمیت ملک کے تمام علاقوں میں منتشیر ہے افتار کا احتمام کرتا ہے اور ہمزان کے احترام کی کوشش میں روزے دار مسلمانوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے اس کے علاوہ گریب روزے داروں کو ان کی دہلیس پر کھانا پہنچا کر ان کی مدد کرتے ہیں ایسا لگا جب آپ کو یہ پتا چلا کہ سکھ کی جانب سے افتاری کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پر یہ انسانیت کی بات ہوتی ہے سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا اچھا مذہب بھی جو ہے وہ انسانیت ہی ہے اور جو ان لوگ انسانیت کا خیار رکھتے ہیں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہوتے ہیں اور جو سب سے بڑا مذہب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو معاف کر دینا ہے لیکن حقوق اللہ جو بات ہے وہ معاف نہیں ہونے تو یہ سب سے بڑی درجہ جو انسانیت کا ہوتا ہے تو انسانیت کی بلاتر ہونا چاہیے تو یہی اچھی چیز ہوتی ہے یہی میسج ہوتا ہے ایک دوجہ کے لئے کہ ہم ایک دوجہ سے محبت کرتے ہیں چاہت ہے بھائی چاہ رہے انسانیت ہے ایک دوجہ کا درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے احساس کا معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکر انسان ہے کیا چیز وہ احساس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا انسان احساس رکھتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں سارے آ کے بیٹھ کے افتاری کر کے جاتے ہیں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں جن کو افتاری کی نہیں ملتی یہاں پہ آ کے سب کو افتاری مل جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی خوشی ویش چیز کی میں ایک غیر مسلم ہو کے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ مسلمان ہیں بڑی بڑے دکاندار ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا یہ کام کرتے پہ جو ایک غیر مسلم کام کر رہے ہیں وہ جو ان مسلمانوں کو کام کرنا چاہئے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہ اچھی بات ہے اللہ پایا کہ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے ہماری دل سے دعا ہے ناظرین لوگوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا کہ ایک سکھ کی جانب سے یہاں افطاری کا انتظام رزانہ کیا جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں انتظام بہت اچھا کیا جاتا ہے اور غواتین کے لئے سپیشل دکان میں انتظام کیا جاتا ہے یہاں مذہب نہیں بلکہ انسانیہ دکھائی جاتی ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ